اللہ علیہ وآلہ قوة علیہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ السمیر علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابت ہم صبا قَالُوا اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِبُونَ سوگوارو سید الشہدہ کا غریب حسین کا غریب ماں کو برسہ دینے والو یہ فقرات تب ہی ملن کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی خبرِ غم ملتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت ہو تو اپنی زبان سے یہ فقرہ جاری کرو کسی کے گھر میں ایک جنازہ نکلتا ہے تو کتنی قیامت برپا ہوتی ہے کرولا میں زہرہ کے اٹھارہ لاشے نکل پڑے فاطمہ زہرہ کے گھر سے اٹھارہ جنازے نکلے جس کی یاد میں دور دراز سے یہاں مومنین آئے ہیں رات بھر آپ بے چینی سے گزارتے رہے اور خالی ایک تصور تھا کہ کل صبح ماؤں کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے سوگواروں حسین مظلوم کربلا کے ماتمداروں خدا آپ کو سلامت رکھے اس کی جزا حسین کی دکھیاں ماؤں آپ کو دیں گی رات پر کھڑے ہو کے آپ نے نوحہ سنا اگر تھک گئے ہوں گے تو تھوڑی دیر بیٹھ بھی گئے ہوں گے لیکن جب بیٹھے ہوں گے تو کسی نے تازیانہ نہیں مارا ہوگا سوگواروں اس امام سجاد کے دل سے پوچھو کہ جب چلتے چلتے میرا مولا تھک جاتا تھا اور جب زمین پہ بیٹھتا تھا تو ظالب تازیانے مارتے تھے میری ماں بہنوں تمہاری گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں خدا تمہیں سلامت رکھے اگر بچوں کو پیاس لگی ہوگی تو ماں نے اشارہ کیا ہوگا نہ جانے کتنے بچوں نے پانی لاکے دی دیا ہوگا لیکن کوئی زینب کی مصیبت پوچھے کربلا سے جو قافلہ چلا تھا بار بار زینب کا چہرہ سکینہ دیکھتی تھی اور جناب زینب سکینہ کا چہرہ دیکھتی تھی بیٹا خیریت تو ہے پھپی اممہ پیاس سے کلیزہ کباب ہو رہا اے رونے والوں ازاداروں ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے مشان لے کے آگے بڑھیں گے علاوے مبارک نکلے گا اور انہی بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لے کے نکلے گے آپ نے صرف فقرہ سن لیا لیکن جب بچوں کے ہاتھوں میں کوزہ ہوتا ہے تو اب باس کا ناشا فراد پہ تڑپ جاتا ہے ہاں یہی وہ بچے تھے کہ جب سکینہ نے میرے آج میں مشکیزہ دیا تھا ہاں زاداروں یہ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزہ لے کر جب کربلا میں سکینہ کے پاس آئے تھے تو بی بی نے یہی کہا تھا اے بچوں اب اللہ تشنک ہو میرا چھوٹے پانی لینے جا رہا ہے یہ یادگار ان پیاسے بچوں کی ہے یہ شبیعہ اس لیے نکالی جا رہی ہے تاکہ رات پر جو آنسو رک گئے ہو آج زہرہ کے رومان میں آ جائیں ہاں زاداروں اب آپ کے سامنے مشال آ رہی ہے اور مشال کے پیچھے پیچھے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اگر ہمیں معروب ہوتا تو میں آپ سے مشکیزہ نہ دے کر کہتی چھوٹے پیاسے کلیجہ کباب ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پانی لینے ضرور جائیں گے لیکن ظالم آپ کے شانوں کو قلم کر دیں گے جہاں جہاں لوگ موجود ہیں سب کے سامنے ایک تصور کی نگاہوں میں یہ شبیحیں برامہ دو رہی ہیں علماء کرام تشریف فرما ہے بزرگ ہمارے موجود ہیں ننے ننے بچے یہاں آئے ہیں ہماری ماں بہنیں یہاں پر آئیں ہیں ان سے مجھے صرف اتنا کہنا ہے آپ کے سامنے جتنی شبیحیں نکلیں گی عام مسائے پر توجہ نہ دیجئے گا بالی خالی یہ خیال لکھئے گا اگر کسی ماں کو بیٹے کے مرنے کی خبر دی جاتی ہے تو ماں اپنی چھاتی کو پیٹ کر اپنے لال کے لاشے پہ کس طرح روتی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے جنازے پہ کس طرح روتا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے یہ شبیحیں اسی یہ نکلتی ہیں ہمارے آج میں امام فرماتے ہیں دیکھو اپنی مجلسوں میں شبیحوں کو برامت کرو کسی نے پوچھا مولا کیوں کہا جب شبیح برامت ہوتی ہیں تو میرا جد مظلوم تمہارے لئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے تم نے میرے مسائب کو یاد کیا جو تنہا کرولا نے ہم نے برداش کیا ہے آج رکملہ زہرہ اب آپ کے سامنے دو ننے ننے بچوں کی شبیح برامت ہونے والی ہے یہ وہ بچوں کی شبیح ہے جسے مسلم ابن عقیل کے بچے کہے جاتے ہیں آئے یہ وہ پہلا شہید ہے جو کربلا کے مہدہ سے پہلے کوفے میں شہید کیا گیا جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوئے لیکن یہ دو وہ بچے ہیں جو کربلا میں مالے کے آئی تھی ارے مسلم کے بچے کوفے میں بھی شہید ہوئے کربلا میں بھی شہید ہوئے لیکن شہزادوں مجھے ایک جملہ کہنا ہے کربلا میں جب تم شہید ہوئے تو تمہاری ماں موجود تھی لیکن جب کوفے میں تمہارے دونوں بھائی شہید ہوئے نہ باب موجود تھا نہ ماں موجود تھی خالی ان عزیزوں ان شہدائے حسین راہ خدا کے ان ننے ننے بچے مسلم ابن عقیل کے چار بیٹے تھے جو دو مسلم کے ساتھ آئے تھے جو زوجہ مسلم کے ساتھ آئے تھے حضادارو مسلم ابن عقیل کی زوجہ نے اپنے بچوں کے لاشوں پر ماتم ضرور کیا لیکن جب کوفہ قافلہ پہنچا ہے بام کوف کوفہ پر باب کوفہ پر جب مسلم کا لاشا دیکھا تو زوجہ نے یہی کہا تھا وارث دو بچے میں لے کے کر بنا گئی تھی وہ تو حسین پہ قربان ہو گئے لیکن جو تو آپ کے پاس ہے وہ میرے بچے کیا ہوئے لاش سے آواز آئی ارے جب مدینہ پہنچو گی تو بچوں کا ننہ ننہ ماما کوئی لے کے آئے گا جو بچوں کی طرف سے توفہ ہوگا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بیت کے یہ مسلم ابن عقیل کے بچے تھے حضادارو آپ جانتے ہیں مولاِ کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا بھائیہ ایک گھرانہ تلاش کرو ایسی شجاہ ہو جاہو جس کے بطن سے ایک شجاہ پیدا ہو کیا میں یہاں کہہ سکتا ہوں یہ غازی عباس کا عالم جس کو دیکھنے کے لیے نظریں کہاں کہاں سے متلاشی ہو کے یہاں تک پہنچی ہیں آج سج بتاؤ سب سے بلند آقا عباس کا عالم ہے خالی تصور کر لو یہ اس کا عالم ہے جس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوا تھا گھوڑے کی گردن میں تھا لیکن نگاہیں بہت دور تک تھی جنابِ عقیل سے کہتے بھائیہ ایک ایسا گھرانہ تلاش کرو جس سے ایک شجاہ بچہ پیدا ہو کا مولا کیوں کا کربلا میں ہم نہیں ہوں گے بھائیہ میرے حسین فاطمہ کے لال پر قربان ہونے کے لیے کوئی بچہ ہونا چاہیے گویا مولاِ کائنات نے جنابِ عقیل سے یہ کہا اے بھائیہ کربلا کے لیے تو ہم بچہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی شجاہ ہونا چاہیے کوئی بہادر ہونا چاہیے بھائیہ تم بھی تعمیرِ کربلا کرو بھائیہ تم بھی تو اپنے بچوں کی تربیت دو ارے جنابِ عقیل کے فرزند اب ان کی شبیہ آ رہی ہے یہ سوچ کر آپ تابوت پر ہاتھ لگائیے گا کتنا حسین عباس کے ساتھ ان بچوں کی شبیہ تابوت اٹھا رہے تھے یہ بڑھتے ہوئے ہاتھ ہاں جنابِ جعفر ابنِ عقیل کی شبیہ ہے جنابِ عبدالرحمان ابنِ عقیل کی شبیہ ہے جنابِ عبداللہ اکبر ابنِ عقیل کی شبیہ ہے جنابِ موسیٰ ابنِ عقیل کی شبیہ ہے لیکن سوچو چار لاشے ایک ساتھ جب ایک بات کے اٹھے ہوگے زہرہ نے ہاتھوں کو ملد کیا ہوگا اے میرے لان عقیل حسین پر قربانی دینے والوں حالی حال پڑھا کے بوسہ نہ لینا اسی کہیں قریب میں زینب بھی کھڑی ہے ہمیں کلسوم بھی آئی ہے بی بی یا ماتب کر رہی ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائیں جب شبیہ نکلتی ہے آپ کے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں کیوں بڑھتے ہیں اس لئے نہیں کہ صرف بوسہ لیں نہیں نہیں اگر ہو سکے تو اپنی جگہ سے اپنے کندے بھی ہاتھ پہ تابوت رکھ لو مولا گرم کربانا میں ہوتے ہیں تو ان ناشوں کو تنہا اپنا اٹھا دیں اتنا مجموع آپ کے انسار و عزیزوں کا اٹھانے والے شہیدوں کا جنازہ ہے اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے بڑے احترام کا مقام ہے بڑے عدد کی منزل ہے اب ان بچوں کی شبیہ تابوت آ رہی ہے جن کا باپ کربنا میں نہیں تھا کون امام حسن کے فرزند ہے کون جناب ابوبکر ابن حسن ہے حضرت عبداللہ ابن حسن ہے ان کی شبیہ تابوت آ رہی ہے جس کے بھائی کا نام قاسم ہے جس کی شبیہ بعد میں آئے گی لیکن رونے والوں سوچو اس شبیہ کو دیکھیں جب تم برداشت نہیں کر رہے ہو تو اس ماں کے دل پہ کتنا بڑا اثر ہوا ہوگا جب بچوں کا لاشہ خیمے میں آیا ہوگا ماں نے اپنے کو لاشوں پر گرا دیا ہوگا اے میرے بچوں خدا تمہیں سلامت رکھے ہاں جنت البقی سے امام حسن بھی آئے ہیں یہاں جنت البقی سے امام حسن آئے ہیں آپ کے چہروں کو دیکھ رہے ہوں گے کون میرے بھائیہ پہ رونے آیا ہے کون میرے لان پہ رونے آیا ہے کون اکبر پہ آسو وہانے آیا ہے کون ہیں جن کی آنکھیں عشقبار ہیں اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے یہیں کہیں مجمع میں ہمارا وقت کا امام بھی آیا ہے اور جو آتوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہوگا یا ابنا رسول اللہ یا جدہ یا فاطمہ زہرہ ارے کربلا میں تو یہ مجمع نہ تھا لیکن آج یہ مجمع شہدائے کربلا کی یاد میں شبیحے تابوت پر قاندھا دینے کے لئے تیار ہیں لیکن ہاں آزادار ہو روایت کے فقریں بڑے عجیب و غریب ہیں خیلی فقروں کو سماد نہ کیجئے حالی اپنے جذبات کو ہاں کو اسے بنیاد پر اپنے رخصاروں پر جاری کریئے یہ آسو آپ کا ضائع نہ جائے گا آپ یہ نہ سمجھئے ہمارا چھٹا امام کہتا ہے کہ جب بہتے ہوئے آسو رخصارے پر گرتے ہیں تو چھٹا امام ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار میرے عجت کے ظاہر آئے ہیں یہ رو رہے ہیں ان کے آسو کو ضائع نہ کرنا کتنی میری ماں بہنیں یہاں آئی ہیں کتنے نوجوان یہاں آئے ہیں مجھے ابھی ملے دور دراز سے لوگ آئے ہیں آپ کبھی فکر مت کیجئے گا مولا کہتے ہیں جو میرے ظاہر چچل ضد کے آئیں گے پروردگار جب تک یہ اپنے گھر پہنچ جائے ان کے بچوں کی حفاظت کرنا ہے آج رکم اللہ زہرہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہلِ بایت کے ہاں آج جس کے نام پر یہ شبے داری ہے جس کی یاد میں یہ شبے داری ہے اتنا بلند قامت لوگ کہتے ہیں اتنا بلند علم ارے ہم سوچ نہیں سکتے کہ عباس کا علم کتنا بلند ہے ہم غور بھی نہیں کر سکتے کہ میرے آقا کا علم کتنا بلند ہے جس کے شانِ قلم ہو گئے ہوں اس کا علم کتنا بلند ہے اگر شانِ ہوتے تو کتنا بلند ہوتا اب اسی آقا کے بھائیوں کا جنازہ آ رہا ہے تھوڑی دیر یہ سوچو اس کی ماں کربلا میں نہیں ہے ان کی ماں مدینے میں ہے یہ جنابِ عب الفضل لباس کے بھائیوں کا جنازہ ہے جس کی شبیہ جنابِ حضرتِ عون بن علی جنابِ حضرتِ عثمان بن علی کی تابوت آ رہے ہیں حضرتِ جعفر بن علی کے تابوت آ رہے ہیں ان کی ماں کو تاریخ ام البنین کہتی ہے ارے جب کربلا کے بعد ام البنین کو کوئی ام البنین کہتا تھا تو مادرِ عب الفضل لباس کہتی تھی ہمیں ام البنین نہ کہو ہمیں بیٹوں کی ماں نہ کہو اس لئے میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے میرے بیٹے اب نہ نہ رہے اب مجھے ام البنین نہ کہنا ہاں ہے جنابِ ام البنین کا کیا عالم تھا تزوجو فرمائیں مدینے میں آپ گھر سے اٹھتی تھی جنت البقی میں آتی تھی اور اپنے بیٹوں کی قبر کا نشان بناتی تھی اور بنا کے کہتی تھی سوچا تھا کہ تم کو روگی لیکن قبر کا نشان مٹا کے کہتی ہے میں تمہیں نہیں روگی کیونکہ تمہاری ماں میں زندہ ہوں میں تو اس غریب کو روہ گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے جسے تاریخ حسین کی ماں فاطمہ زہرہ کہتے ہیں عجر عقمال الزہرہ شبیح برامد اس لیے ہوتی ہے تاکہ آنکھوں میں آسو رہے حسین مظلوم کرولا کے عزیز انسار قرماتم کیا جائے بڑے عدب کا مقام ہوتا ہے اور بڑی نفسیاتی بفتگو ہوتی ہے یہ جس کا بھی تحبوت نکلا یہ جس پر بھی آپ نے گریہ کیا ان کا کرولا میں رونے والا موجود تھا کرولا میں رونے والے موجود تھے اور رو رہے تھے کرولا میں امام حسین کی شہادت سے پہلے سب رو رہے تھے خالی کرولا کے بعد کسی کو رونے نہیں دیا لیکن تاریخ میں ایک دو شہیدائے سے ہیں جن کی رونے والی ماں موجود تھی لیکن اپنے بچوں پہ کبھی نہیں روئی اس کو تاریخ علی کی لادلی شہرِ دلخاتون زینب کہتے ہیں اب آپ کے سامنے آنو محمد کی شبیہ تابود برامد ہو رہے ہیں اے ازادارو یہ سوچ کر گریہ کرو کہ یہ جب دونوں بچے اپنے معمو پر قربان ہوئے حسین مقتل میں آئے عباس مقتل میں آئے اور آنے کے بعد حسین مقتل میں کربلا کہتے ہیں عباس جلدی کرو بھائیہ یہ بچے بہت پیاسے ہیں کہیں فراد کے کنارے نہ چلے جائے لیکن جب بچے لوٹ کے آئے ننے ننے بچوں نے ماں کو دیکھا زینب نے آنو محمد کے درمیان جگہ بنائی جگہ بنانے کے بعد زینب بچوں کے بیچ میں بیٹھ گئی ایک ہاتھ آن پر رکھا ایک ہاتھ محمد پر رکھا جیسے ہی ہاتھ رکھا ننے ننے بچوں نے ہاتھ جوڑ کے آ اماں مجھ سے راضی ہو کی نہیں راضی ہو آنو محمد کی ماں نے کہا میرا لال میں راضی میری ماں سے تم نے خوش دو کر دیا لیکن زینب نے اپنے لال کا ماتم نہیں کیا نہ کربلا میں نہ کوفے میں نہ شام میں حقیہ کی شام میں جب ایک دچ میں دو ٹوڑے سر کے آئے ہیں تو کسی نے کہا لگتا ان کی ماں مر گئی ہے ارے زینب گھڑی ہو گئی اے بیویوں اس کی ماں میں زندہ ہوں لیکن ایک ماں کب تک روئے کس کو کس کو روئے زینب اپنے لال پر نہ رو سکی اس لئے انہیں خیال تھا کہ اگر ہم آنو محمد پر روئیں گے تو رباب کو کون سوال لے گا آنو محمد پر روئیں گے تو اکبر کی ماں کو کون سوال لے گا اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے بڑے اتمینان کے ساتھ اپنی جگہ آپ کھڑے ہیں گریہ کر رہے ہیں آہو بھوگا کر رہے ہیں اور آنسو دے رہے ہیں کس کے رومان میں اس کے رومان میں جو جنت البقی سے چلی ہے پسلیوں کو سنبھالے ہوئے ایک ہاتھ سے سینہ تھامے ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہری پروردگار یہ میرے حسین غریب کے ماتمدار آئے ہیں لیکن ازادارو اب اس شہید کی شبیہ آ رہی جس کے لئے میں نے ابھی تک یہ جملہ کسی شہید کے لئے نہیں کہا لیکن اب یہ اس شہید کی تابوت پر آمد ہو رہے ہیں کہ جس کی شبیہ جس کا تابوت نہیں نہیں جس کا جنازہ حسین جب خیمے میں لائے ہیں تو بی بی زینب نے کہا بھئیہ میرا قاسم کہا ہے جناب جناب زینب کہتی ہے بھئیہ میرا قاسم کہا ہے جناب زینب سے امام حسین نے کہا بہن ارے تمہارا قاسم میری آگوش میں ہے لہذا اب شبیہ جناب قاسم آ رہی ہے سمل کے آت تابوت کو بوسا دیجئے گا اور یہ اس کی تابیہ ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے حسین نے قاسم کو جب میدان کربلا میں بھیجا تھا جناب قاسم ماتم کرتے ہوئے جس کا ماتم آپ کر رہے ہیں یہ وہ جناب قاسم ہے جس نے وہاں کربلا کے میدان میں جو جنگ کی ہے اس جنگ کا کوئی جواب نہیں لاسکتا لیکن یہ وہ شہید ہے جو تیرہ سال کا تھا کم سن تھا چھوٹا تھا جناب ابباس نے اس کو سوار کیا تھا حسین نے گریبان چاک کر دیا تھا حسین نے کونیوں تکاستین کو چڑھا دیا تھا یہ سب مسائب آپ سنتے ہیں یہ اس غریب کی شبیہ ہے کہ کربلا میں ہر شہید نے پکارا تو کہا یا حسین مدد کرو یا حسین سلام کرو اے چچا میرا سلام قبول کرو اے مامو میرا سلام قبول کرو یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے لگا تو اس نے یہ نہیں کہا چچا مدد کرو بلکہ کہتے اممہ اممہ مدد کرو ارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو جب کوئی گزن پرتا ہے تو اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں عجرب ملز زہرہ یہ اس قاسم شہید کی شبیہ آپ کے سامنے آئی خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے ہاں آئیے آنسو بہائیے بہت کم شبیہیں اب رائے گئی ہیں سب کے نام آپ کی زبان پر ہوں گے اگر ابھی تک حق کے ماتم نہ ہوا لیکن اپنے کو آمادہ کر لو یہ سوچ کے آ جاؤ کہ جس شہید کا ماتم کرنا ہے جس کا ماتم کرنے کے لئے سکینہ کربلا سے شام تک جب شمر تازیانہ مارتا تھا زینب کی بچی سکینہ کبھی نہیں کہتی تھی بابا مدد کرو کبھی نہیں کہتی تھی بھائیہ مدد کرو جب سکینہ کو شمر تماشے مارتا تھا تو کہتی تھی چچا مدد کرو چچا مدد کرو اے دور دراز سے آنے والے آقا اب الفضل اپاس کے نام پر اب اس شہید کا تابوت برامل ہو رہا ہے اب جناب اپاس کا تابوت آ رہا ہے یہ اس کے شبیح ہے لحاظ رکھنا جس کا جنازہ کربلا میں نہیں اٹھا اے اببا اے میرے بھائیہ کیا وسیعت ہے مولا مولا ابباس کہتے ہیں مولا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا اے ابباس کی شبیح تابوت پر گریہ کرنے والو اے جناب اے شبیح پر گریہ کرنے والو یہ اس شبیح کا تابوت ہے جس کا جنازہ کربلا میں رہا لیکن بڑے آسانی سے فقرہ ہم سن لیتے ہیں یہ اس شبیح اس تابوت کی شبیح ہے جس کا جنازہ کربلا میں نہیں اٹھا حرف سمتے ہیں امام حسین سے جناب ابباس نے کہا تھا مولا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنازہ نہیں اٹھا تک کیا کسی نے کفن پہنا کے جنازہ اٹھا دیا نہیں علامہ امینی کہتے ہیں کہ جناب ابباس کے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے کسی نے پوچھا کیسے کہ جب حسین علم لے کے چلے گئے تو جو ابباس کی طرف سے گزرتا تھا تو کوئی تروار لگاتا تھا کوئی نیزہ لگاتا تھا کوئی پتھر لگاتا تھا فاطمہ کا لال ابباس عرض کربلا پر تڑپ رہا تھا کہ حسین ابباس کا لاشہ نہ لائے علم لے کے آئے جب خیمے میں علم بی بیوں نے ماتم کر لیا حسین خیمے سے باہر نکلے علی اکبر چھے پوچھتے ہیں میرے بھائیا یہ بتاؤں میرے ابباس نے تم سے جاتے جاتے کیا کہہ دیا سنو روگ یزہ داروں کہا بابا نہ پوچھو چچا نے کیا کہا کہا نہیں بتاؤ میرے لال کہا بابا چچا نے مجھ سے یہ کہا تھا بیٹا اب مجھے یقین ہو گیا کہ زہرہ کا لال شہید کر دیا جائے گا مجھے یقین ہو گیا اب حسین مارے جائیں گے بیٹا عرب کا قائدہ ہے جب کسی کو زلیل کرنا چاہتے ہیں تو لاشے پر گھوڑے دھوڑاتے ہیں میرے لال شمر سے کہہ دینا اگر حسین کے لاشے کو پامال کرنے کا ارادہ ہے تو ابباس کا لاشہ حاضر ہے میرے لاش پر گھوڑے دھوڑا دینا اور یہ فقرات ہیں میں نے سن لیا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل عبایت کے اللہ اکبر جناب عباس اس شزاعت بھری شخصیت کا نام ہے کہ جب بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو خالی تنہا عباس کا نام نہیں ہوتا عباس کے ساتھ سکینہ کا بھی نام ہوتا جناب عباس کی بھتیجی جس کا نام سکینہ ہے پس عزادارو خدا آپ کو سلامت رکھیں میں زیادہ دیر آپ کو روکنا نہیں چاہتا کیونکہ جیسے جیسے شبیعیں آ رہی ہیں نا آپ کا دل تڑپ رہا ہے اے میری ماں بہنوں اگر بیٹھی ہو تو اب کھڑی ہو جاؤ اے میرے نوجوانوں اگر دور ہو تو قریب آ جاؤ اے میرے بچوں اگر کہیں دور ہو تو یہاں صفرے آ جاؤ کیونکہ اب اس کی شبیعہ آ رہی ہے اس کی شبیعہ آ رہی ہے جس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین نے بچوں کو ملایا تھا ہائے علی اکبار علی اکبار کا لاشا یوں ہی نہیں اٹھا یہ وہ علی اکبار جس کی ازان تب اے آشورہ بلند ہوئی ہائے وہ علی اکبار اپنے لال پر ماتن کرنے والوں شبیعہ علی اکبار سامنے ہے دل گھول کے ماتن کرو حسین پر آسو بہاؤ اے فاطمہ کے لال اگر ہم کرولا میں ہوتے تو آپ کے لال کا لاشا اٹھاتے اے فاطمہ زہرہ کے لال ارض کرولا پہ ہم نہ تھے کہ جو آپ کے لال کا جنازہ اٹھاتے اے میرے لال علی اکبر کا لاشا اٹھانے والوں دور دراز سے علی اکبار کی شبیعہ پر تابوت پر ماتن کرنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے خالیہ سوچ کر رولو یہ وہ ازان کی زمانت ہے جو صبح آشور علی اکبر نے دیا تھا جب علی اکبر نے ازان دیا تو حسین کہہ رہے تھے بیٹا ذرا بلند آواز سے ازان کہو کہا کیوں بابا کہا میری زینب آواز سننا چاہتی ہے یہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ کیسا انصاف ہے کہا کیا کہا میں ازان دوں آپ کی بہن سن لے اور میں ازان دوں میری صغرہ مدینہ میں میری آواز نہ سنیں حسین اشارہ کیا عرض کربلا سے آواز ملد ہوئی مدینہ میں آزان کی آواز پہنچی صغرہ نے نانی امی سلمہ سے کہا امی سلمہ نانی اٹھو میرا کبر آ گیا یو ازان علی اکبر آ رہی ہے اس علی اکبر کا جنازہ کس شبیہ پر آپ نے ماتم کیا جس پر خسین نے ماتم کیا ہے جس پر لیلا نے ماتم کیا ہے جس پر تمام بی بیوں نے ماتم کیا یہ اس کی شبیہ ہے آپ کیوں نہ روئیں گے آپ تو زہرہ کی دعا ہے ارے جب علی اکبر کا سر کوفے کے بازار سے گزرا تھا کسی یہودیان نے شام میں دیکھا تھا تو یہی کہتا اللہ جب یہ بچہ مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو لیلا نے ہاتھوں کو بلد کر دیا اے بی بی اس کی ماں میں زندہ ہوں اجرکمل الزہرہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے بڑے سملگے میں اکثر کہتا ہوں جائیے دیکھئے رات بھر ہماری ماں بہنوں نے شبیہ داری میں شرکت کیا بزرگوں نے کیا کتنی ایسی ماں ہیں جن کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا میری ماں جانتی ہیں کہ اپنے بچے کو پیار ہر ماں کرتی ہے کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو پیار نہ کرتی ہو لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب ماں اپنے بچے کو پیار نہیں کرتی ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی کب جب علی اصغر کا گہوارہ نکلتا ہے جب آشور کا دن آتا ہے تو کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہیں کرتی ہم نے کہا یہ ماں پیار کیوں نہیں کرتی ہر ماں کہے گی ہم کیسے پیار کریں اسی مجمع میں تو رباب آئی ہے جب میرے بچے کو پیار کرتے دیکھیں گی تو رباب کو علی اصغر یاد آئے گا اب یہ اس کا گہوارہ ہے جس کے گلے پہ تیرے اور بلا سے جسے شہید کر دیا گیا حسین اصغر کا تھا لے کر کبھی خیمے کی طرف بڑھے کبھی خیمے کے پیچھے آئے اور حسین سوچتے رہے کہ میں اپنے لال کو لے جا کر رباب کو کیا چہرہ دکھاؤں ہاں آزاداروں کہنا بہت آسان ہے صاحب مختار نامہ کہتے ہیں کہ جب حرملہ قید ہو کے آیا تو جناب مختار نے پوچھا حرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کتنا بڑا ظلم کیا کہ کوئی ظلم ہو پوچھ لو لیکن جب اصغر کو میں نے شہید کیا نہ پوچھو وہ منظر کیا تھا کہ نہیں بتاؤ تو حرملہ جیسا قاتل کہتا ہے کہ اگر میرے جسم کو قہچی سے کٹ کے بوٹی بوٹی کر دو تو وہ مجھے گوارہ ہے لیکن جب حسین لے کے بچہ آئے تھے تو جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ میں برداش نہیں کر سکتا کہا کیا بیان کروں کہا جب میں تیر لگاتا تھا تو کوئی پی بی اپنا گلہ رکھ دیتی تھی اے عربلا میرا بچہ پیاسا ہے میں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا اور علی اصغر کے گلے پہ تیر لگایا بڑی آسانی سے فقرہ سن لیا کربلا کا یہ وہ شہید ہے جو ایک مرتبہ باپ کے سامنے شہید ہوا ایک مرتبہ ماں کے سامنے شہید ہوا جب یارہ محرم کو جناب زینب کو دیکھا امی رباب فرماتی بی بی لگتا ہے قیامت آنے والی ہے کہ اب کیا قیامت آئے گی میرا بھائیہ ماں ڈالا گیا کہ نہیں کچھ آنے والی ہے اب جو رباب نے جناب زینب کو دیکھایا تو کیا دیکھا کچھ ملائین نیزہ زمین پہ گھڑاتے ہوئے آرہے ابھی ماں نے دیکھائی تھا امیت کا بی بی دیکھو میرے ازغر کی لاز نکل آئی ماں کے سامنے سر و تن میں جدائی ہوئی اللہ اکبر خسین تربلا میں آخری قربانی دے چکے تنہا قربانی نہیں دیا یہ پہلا مسائب اور آخری کربلا کا خسین کا کردار تھا کہ کسی کے لاشے کو حسین نے دفنایا نہیں لیکن حسین نے علی اسکر کی قابر بنائی کیوں بنائی تاکہ ظلم کی انتہا پتا چل جائے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک شبیح ہو کر تابوت پر سر جھکایا ہاتھ بڑھایا اور بوسہ لیا اب اس شہید کا تابوت آنے والا ہے جسے غریبِ کربلا کہتے ہیں جسے حسین کی دکھیا ماں کی تمنہ کہتے ہیں وہ کون وہ فاطمہ زہرہ کا لال حسین ہے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں زیادہ دیر نہیں شبیح فوراں سامنے آئے گی لیکن یہ سوچ کر روئیے گا کہ اس مجلس میں اس تابوت میں وہ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ وقت آخر تک لپتی رہی ہے جب شمر کا خنجر چلنے لگے تھا چلنے والا تھا تو رسول اللہ نے کہا حسین خدا حافظ علی نے کہا حسین خدا حافظ حسن نے کہا بھائیہ جا رہا ہوں حسین نے پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھا اممہ تم تو نہیں جا رہی ہو حسین کی دکھیا مانے کا نہیں حسین تیری ماں تیرے ساتھ ہے لہذا ہم میں یہ کہوں گا کہ شبیح حسین برامد ہو رہی ہے عدب سے بوسا لی جئے گا کیونکہ اس تابوت کے پیچھے ایک دکھیا ماں کمر تھا میں سینے پر آتھ رکھے ہوئے حسین کی سبی کے پیچھے اے میرے لال پہ رونے والوں اے میرے حسین پہ رونے والوں آواز بنا دوئی انا قتل حسینو بکر بنا انا عزو بیان حسینو بکر بنا اے فاطمہ ظاہرہ کے لال تم کو میرا سلام ان بی بیوں کا سلام ان نوجوانوں کا سلام اللہ اکبر رولو عزادہ رو یہ شبیح تابوت امام مظلوم کربلا ہے کہ جس کا جنازہ کربلا میں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا لیکن ہاں ہاں اکبر مرے حسین نے آکے خبر دیا انہوں محمد ہوئے حسین نے آکے خبر دیا قاسم کا لاشا حسین لے کے آئے لیکن جب حسین دنیا سے گئے تو کون خبر راکے دے سکینہ در خیمہ بکری ہے کہ اگر مرتبہ آواز دیتی ہے آئے میرے بابا کی خبر کوئی لاکے دے لیکن اکبرتہ سکینہ نے دیکھا ہنہناتا ہوا زلجنہ آیا اور زلجنہ سے آکار سکینہ نے آواز دی اے بو بی اممہ میرے بابا کا زلجنہ آ گیا بی بی آ لپڑ گئی رباب گوڑے سے لپڑ گئی ایک جملہ کا اے زلجنہ سروی تنا بتا دے وقتِ عزبہ فاطمہ زہرہ کے لال کو پانی ملا تھا یا نہیں ازادارو شہنشاہ ازادارو شہنشاہ سواری ہے نبی کے لال سردارے جنا کی یہ سواری ہے لگی تھی جسو کے سینے پر سنا تڑپا تھمک تل میں لگی تھی جسو کے سینے پر سنا تڑپا تھمک تل میں اسی شکلے پیمبر نو جوان کی یہ سواری ہے ہوا تھا جی تے جی پاما لجو نو شاہ ہم اکتل میں ہوا تھا جی تے جی پاما لجو نو شاہ ہم اکتل میں حسن کے لال کی تشنا دہاں کی یہ سواری ہے گیا جھولے سے جو شپیر کے ہاتھوں پہ مقتل میں گیا جھولے سے جو شپیر کے ہاتھوں پہ مقتل میں اسی ننھے مجاہد بے زبان کی یہ سواری ہے ہوا جو بھوکا پیاسا قتل وقت اشر یا شورا شہے مظلوم مکہ اس کا روان کی یہ سواری ہے جسے مہمہ بلا کر پیا سارا کھادا شت غربت میں جسے مہمہ بلا کر پیا سب ہوا کھادا شت غربت میں اسی غربت کے مارے میں ہمہ کی یہ سواری ہے جسے پالا تھا زہرانے جسے چوما تھا مرسل نے جسے پالا تھا زہرانے جسے چوما تھا مرسل نے نبی مرسل یو فاطمہ کے جس مجاں کی یہ سواری ہے جنازہ جسے کا اٹھ کر آ نہیں پایا تھا خیمے میں اسی آباس ابن شاہ مردان کی سواری ہے ازادار کرو احساس واہ ہیستا قدم رکھو تمہارے دوش پر شاہ شہیدان کی سواری ہے اڑا او خاک اے رزمی بہا او عشق آنکھوں سے اڑا او خاک اے رزمی بہا او عشق آنکھوں سے غریب بہ قسو تشنا دہا کی یہ سواری ہے